دین بھر کی سبھی بڑی خبروں کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے آپ کو مل سکے ہمارے ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ہلو دوستو دنیا میں کئی ایسی چمتکاری چیزیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی نشطی طور پر اچھمبے میں پڑ سکتے ہیں ایسی ہی ایک چمتکاری چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کے بارے میں آپ نے کئی کہانیوں میں سنا ہوگا لیکن اس پر یقین نہیں کیا ہوگا جس چمتکاری چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ چیز پارس کا پتھر ہے پارس پتھر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پتھر آج بھی ایک کئیلے میں موجود ہے لیکن آج تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں پایا پارس پتھر ایک ایسا چمتکاری پتھر ہے جس کے پرش کرتے ہی لوہے کو بھی وہ سونا بنا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کئیلے میں پارس پتھر موجود ہے وہ کئیلہ بھوپال میں 50 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پرستیت ہے اور اس کئیلے کا نام وہاں کے راجہ رائسین کے نام پر ہے اور لوگ اسے رائسین کے کئیلے کے نام سے جانتے ہیں 1200 اس ویسن میں اس کئیلے کا نرمان کروایا گیا تھا کئیلے کے راجہ رائسین کے پاس یہ چمتکاری پارس پتھر تھا جس کے وجہ سے کئی بار دوسرے راجاؤں کے ساتھ راجہ رائسین کا یدھ بھی ہوا تھا ایک یدھ میں راجہ رائسین ہار بھی گئے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ کسی کے ہاتھ یہ پتھر نہ لگ جائے راجہ نے پارس پتھر کو کھیلے کے موجود ایک کالا میں فیک دیا تھا جسے آج تک کوئی نہیں کھوچ پایا کئی لوگوں نے اسے ڈھوننے کی کوشش بھی کی لیکن یہ پتھر ان کے ہاتھ نہیں لگا اس خبر میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ واتس اپ فیس بک پر شیئر ضرور کرے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دھنیواد